سوچتے ہیں نا یہ تو شاید مردوں کا کام نہیں یہ عورت کی قربانی سے ہوا ہے کہ کس طرح اس نے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا میں کبھی کبھی وہاں ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ آج حضرت حاجرہ یہاں اٹھ کے دیکھیں تو شاید وہ بے ہوش ہو کہ دوبارہ گر پڑھیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اکیلی آئی تھی اور میرے لئے پانی بھی نہیں تھا اور کھانا بھی نہیں تھا اور بچہ اتنا چھوٹا ایک ہوتا بچہ بھی بڑھا ہو چلے بھی بچے کو بھیجا کچھ لے کر آو کچھ کئی سے کھانے کو ڈھونڈ کر لاؤ کچھ بھی تو نہیں لیکن اللہ نے زمزم میں ایسا رکھا ایسی تاثیر رکھی کہ وہ کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا تو ماں اور بیٹا دونوں پھر صرف اس پانی پر زندہ رہے پھر جب وہ بڑے ہوئے پھر شکار کرنے لگے پھر حالات بدل کے پھر وہاں پر اور قبیلہ آ گیا پھر رونک ہو گئی اور وہ رونک بڑھتے 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 آج آپ دیکھیں اور وہاں کا پانی وہ پانی دنیا کے ہر خطے میں ہر ہر علاقہ میں جب وہ حاجیوں کو دے رہے ہوتے نا واپس آتے عمرے سے یہ آج سے تو وہاں سے کینز جب ملتے ہیں ہر ہر حاجی کو مل رہے ہوتے ہیں